بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ ویڈیو ہماری ایک خواب کی تعبیر کے مطالب ہے کہ اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر آبادی کو دیکھا تو اس کی پانچ تعبیریں ہیں نمبر ایک حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب کے اندر کسی آدمی نے کسی جگہ کو دیکھا کہ وہ بیران تھی اور اس کو آباد کیا مثال کے طور پر دیکھا کہ مسجد ہے اور وہ بیران پڑی ہوئی ہے مسجد کو آباد کیا یا مدرسہ ہے بیران پڑا ہوا ہے اس مدرسے کو آباد کیا یا خانکہ ہے اور خانکہ بیران پڑی ہوئی ہے اس خانکہ کو آباد کیا تو یہ اصلاح عقل کی دلیل ہے اور اصلاح دین کی دالیل ہے نیکی کی دلیل ہے نمبر دو اگر کسی آدمی نے کسی زمین کو آباد کیا یعنی زمین کے اوپر کچھ نہیں تھا بیران زمین پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر مکان بنا دیا مہمان خانہ بنا دیا کوئی دکان بنا دی گھر بنا دیا تو یہ اس جہان کی خیر کی دلیل ہے نمبر تین اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر کسی آباد جگہ کو بیران پایا یعنی جگہ تو آباد ہے لیکن خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ بیران پڑی ہوئی ہے تو یہ اس جگہ کی بلا اور مصیبت پر دلیل ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے عزمیش ہوگی اور بلا اور مصیبت آئے گی نمبر چار حضرت جابر مغربی رحم اللہ فرماتی ہے اگر کسی آدمی نے اپنے آپ کو دیکھا کسی آباد جگہ کے اوپر مطیب ہے آپ کے اندر دیکھا کہ وہ کہیں آباد جگہ کے اوپر مہمان گیا ہوا ہے وہاں مقیم ہو گیا ہے تو وہ آبادی کے مطابق خیر اور منفیت پائے گا اگر آبادی بڑی ہے تو پھر زیادہ خیر اور زیادہ منفیت پائے گا اور اگر آبادی کم ہے تو پھر کم خیر اور منفیت پائے گا اور اگر اس کے برعکس دیکھا کہ وہ کسی ایسی جگہ پر مقیم ہے جہاں بلکل جگہ بیران ہے اور وہاں کوئی آبادی نہیں ہے تو یہ مسئیبت اور بلا پر دلیل ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی انمیش آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کو نمسان پہنچے گا